بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں امن اور سلامتی کے ساتھ ہوں دیکھیں دوستو آج کا دن اسلام دنیا کے لیے اتنا بھیانک دن ہے اتنا خوفناک دن ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے یار آپ ایمیجن تو کر لیں آج اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک ایسی قرارداد منظور کی ہے جس کے بعد اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ کسی بھی فلسطینی کو نہیں چھوڑیں گے ایون کہ وہ فلسطینیوں سے ان کا مکمل فلسطین چھیننے جا رہے ہیں اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر اتنی کریٹیکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے اتنی کریٹیکل صورتحال کریٹ ہو رہی ہے تو اس وقت عالم اسلام کہاں موجود ہے ستاون مسلم حکمران اس وقت کہاں ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ وہ یہی پر موجود ہیں بٹ انہوں نے اپنی آنکھوں کو اور اپنی کانوں کو بند کیا ہوا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کی چیخ و پکار کو نہ تو سن سکیں اور نہ ہی وہ انہیں دیکھ سکیں دیکھیں دوستو آج اس ویڈیو میں حقیقی ٹی وی آپ کو غزہ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ایون کے افغان طلبان کے حوالے سے بھی انتہائی مایوس کن چیزیں بتانے جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آل کرنا نہ بھولے گا شکریہ دوستو ایک انتہائی کڑوا سچ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل پورے پلسطین کو چھننے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے آپ بھول جائے کہ اسرائیل اب بیک فٹ پر جائے گا یا وہ غزہ کی جنگ کو اتنی آسانی سے بنگ کر دے گا ایک چیز آپ یاد رکھئے گا جب بھی غزہ کی جنگ بند ہوگی وہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ستاون مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں ورنہ بھول جائیں کہ صرف آپ کی مضمت کی وجہ سے یا آپ کے مگرمچ کے آنسو بہانے کی وجہ سے یہ جنگ رکھ سکتی ہے دیکھیں ریسینٹلی اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ فوراں اس علاقے کو خالی کر دیں کیونکہ اسرائیلی فوج یہاں پر ایک گرینڈ آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے اور اوپر سے یونائٹڈ نیشن نے بھی شمالی غزہ کے لیے خوراک پر پابندی لگا دی ہے اب آپ سوچیں تو سہی کہ پورا ویسٹ کیسے اسرائیل کے حق میں اور پلسطینیوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں آج اسرائیل نے اسی مقام پر ائر سٹرائک کر دیا ہے اس حملے کے نتیجے میں چالیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں دیکھیں دوستو اس وقت پورے غزہ میں مجاہتین اسرائیلی فوج کے خلاف ہر مقام پر مضاہمت کر رہے ہیں خان یونس میں مجاہتین نے اسرائیل کی فوج کا خاصہ تگڑا نقصان کیا ہے بہت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ارتحال میں عالم اسلام آخر ہے کہاں کیا قیامت کے دن اللہ پاک ان حکمرانوں سے عساب نہیں لیں گے یقیناً لیں گے لیکن اس وقت یہ لوگ ایسے خاموش ہوں گے جیسے کہ آج یہ لوگ خاموش ہیں دیکھیں دوستو حال ہی میں افغان طلبان کے ایک اہم ترین رینما نے پاکستان کو ایک بھیانک اور خوفناک دھمکی ڈے ڈالی ہے افغان طلبان کے رینما محمد عباس ستنگزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے کام سے کام رکھے ورنہ وہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جس طرح کے نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان کے ساتھ ہوا ان فیک دونوں ملکوں کے درمیان اس وقتی حال کی بڑی ریزن ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کا افغانستان میں موجود ہونا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی کو کمپلیٹلی فسیلیٹیٹ کر رہا ہے بلکہ پاکستان نے تو بڑا کلیر کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد وہ افغان حکومت کی پوری دنیا میں کہیں پر بھی حمایت نہیں کرے گا دوستو دوسری جانب حوزیوں نے آج ایک مرتبہ پھر ایک مال بردار جہاز پر مزائلوں سے حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ اتنا تیز ترین تھا کہ اس کے بعد کارگو بیری جہاز میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے یہی نہیں لبنان کی طرف سے بھی گولن ہائٹس پر نو سے زیادہ مزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے یہاں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے ان مزائلوں میں سے زیادہ تر کو ائر سپیس میں ہی روک لیا ہے لیکن جو مزائل وہاں ہٹ ہوا ہیں وہاں سے ابھی تک نقصانات کی تازہ ترین تفصیلات سامنے نہیں آسکی ہیں نو ڈاؤٹ کہ پورا میڈل ایسٹ اس وقت حالت جنگ میں ہے لیکن دوستو شکست ان لوگوں کے مقدر میں ہوتی ہے جو اپنے دفاع سے غافل ہوتے ہیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ کر اپنے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے مقدر میں شکست لکھ دیتے ہیں جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دو سیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ